کہانی کی شروعات میں دکھایا جاتا ہے پیٹر کوئی نام کے ایک بچے کو جس کی موم کی کینسر کی وجہ سے موت ہو گئی ہے اپنی موم کی موت کے دکھ سے بھاگتا ہوگا وہ پلیگراؤنڈ میں آ جاتا ہے اور تب ہی یہاں پر ایک ایلینس ہی پاتا ہے جو پیٹر کا اپاران کر لیتے ہیں ان ایلینس کو ریوی جیس کہا جاتا ہے یہ چور اور سمگلر ہیں ان کے لیڈر کا نام یونڈو ہوتا ہے اب وقت بیٹھتا ہے اور 26 سال بیٹھ جاتے ہیں پیٹر اب جوان ہو چکا ہے یونڈو پیٹر کو ایک موراگ نام کے دوسرے گرہ پر آرپ نام کی ایک چیز کو چھرانے کے لیے بھیجتا ہے پیٹر کو ڈانس کرنے اور گانا سننے کا بہت سوق ہے اس لیے وہ ڈانس کرتے کرتے اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے اور وہاں سے آرپ چورہ لیتا ہے پر تب ہی وہاں پر کچھ دوسرے ایلینس آ جاتے ہیں اور اس پر حملہ کر دیتے ہیں جو رونن کے لیے کام کرتے ہیں لیکن پیٹر یاں سے آرپ لے کر نگلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کے بعد یونڈو پیٹر کو کہتا ہے کہ میرے پاس آرپ لے کر آؤ لیکن پیٹر صاف صاف منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے میں تمہارے پاس آرپ لے کر نہیں ہوں گا یونڈو پیٹر کی بات سے گصہ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے اس بات کو چاروں طرح فیلہ دو کہ جو بھی پیٹر کو میرے پاس جندہ لائے گا میں اسے اچھا خاصا ہی نام دوں گا وہیں دوسری طرح رونن کو دکھایا جاتا ہے جو ہالا پلینٹ سے ہے ان کو کری کہا جاتا ہے رونن کا آدمی اسے بتاتا ہے کہ ہم اور بلانے میں کامیاب نہیں رہے پیٹر نام کا ایک آدمی اسے لے کر بھاگ گیا اس بات سے رونن کو بہت گزہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تینوز سے ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اسے آرب دیں گے اور بدلے میں وہ نوہ سمراج کی راجدانی جنڈور کو ہمیسے کے لئے دھوست کر دے گا رونن جنڈور کو اپنے سب سے بڑا تسمن سمجھتا ہے یہاں پر اس کے ساتھ تینوز کی گودلے ہوئی بیٹیاں بھی ہوتی ہیں ایک کا نام کمورا ہوتا ہے اور دوسرے کا نیبولا رونن کمورا کو پیٹر کے پیچھے آرب لینے کے لئے بھیجتا ہے وہیں پیٹر کو دکھایا جاتا ہے جو نوہ کی راجدانی جنڈور پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر اس سے ملتا ہے جو آرب کو خریدنا چاہتا ہے پر جب وہ اس کے موزے رونن کا نام سنتا ہے تب وہ آرب خریدنے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ رونن جنڈور واسوں سے نفرت کرتا ہے اور اگر اس نے آرب خریدتا تو رونن اسے جنڈور نہیں چھوڑے گا وہ اسے اپنی دکان سے باہر نکال دیتا ہے تو یہ باہر گم ہو رہا جاتی ہے اور وہ پیٹر سے آرب چھننے کی کوشش کرتی ہے یہاں پر پیٹر کو پکڑنے کے لئے دو ایلینز بھی آتے ہیں جن میں ایک کا نام گروڈ ہوتا ہے جو کی پیڑ کی طرح دیکھتا ہے اور دوسرے کا نام راکیٹ ہوتا ہے جو کی رگون جانور کی طرح دیکھتا ہے یہ پیٹر کو پکڑ لیتے ہیں دراصل انہیں اسی نام کا لالچ ہے جو ہنڈو نے پیٹر کے اوپر رکھا ہے پر اس سے پہلے کہ یہ پیٹر کو یونڈو تک پہنچا پاتے یہاں پر جنڈار کے پولیس آ جاتی ہے اور ان چہاروں کو گریفتار کر کے جیل میں بھیج دیتی ہے جیل میں دکھایا جاتا ہے کہ گمورا سے سب نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ تہنوز کی گھوڑ لی ہوئی بیٹی ہے اور رانون کے لئے کام کرتے ہیں رانون نے جنڈار والوں پر بہت اتیش چیار کی ہوتے ہیں اور ان سب کے سب کہیں نہ کہیں اس کے ستائے ہوئے ہیں اس لئے سب گمورا کو مارنا چاہتے ہیں انہی میں سے ایک قیدی ہوتا ہے اس کے پریوار کو رانون نے مارا تھا اور وہ گمورا پر حملہ کر دیتا ہے گمورا اسے بتاتی ہے کہ نہ تو میں تہنوز کی بیٹی ہوں نہ رانون سے میرا کوئی مطلب ہے لیکن وہ اس کی بات پر یقین نہیں کرتا اور اسے مارنا چاہتا ہے تب ہی یہاں پر پیٹر آ جاتا ہے اور پیٹر اسے کہتا ہے اگر تم اسے چھوڑ دوگے تب وہ تمہیں رانون تک پہنچا دے گی پھر تم رانون سے اپنا بدلہ لے سکتے ہو گمورا راکٹ اور پیٹر کو بتاتی ہے یہ اور بھی ایک ایسی چیز ہے جسے میں رانون اور تہنوز سے بچ کر نکل سکتی ہوں راکٹ کہتا ہے میں پیٹر کو یونڈو کے پاس لے کر جانا چاہتا ہوں جس نے اس کے سر پر انام رکھا ہے تاکہ مجھے انام کے پیسے مل سکیں گمورا کہتی ہے میں تمہیں ایک ایسا آدمی کے پاس لے جا سکتا ہوں جو ہمیں ایسا آرب خرید لے گا اور اس کے بدلے ہمیں بے سکیمتی دولت ملے گی جسے ہم بات لیں گے اب یہ سب کے سب یہاں سے بھاگنے کی پلاننگ کرتے ہیں اور اگلے دن پیٹر گمورا گروڑ راکٹ اور وہ قیدی جو رانون سے بدلہ لینا چاہتا ہے یہ سب کے سب جیل سے بھاگ جاتے ہیں وہی رانون کو پتہ سل جاتا ہے کہ گمورا اسے دھوکہ دے رہی ہے پیٹر گمورا اور اس کے تینوں ساتھیوں کو دکھا جاتا ہے جو ایک دوسری گرہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر یہ آرب کا سعودہ کرنے والے ہیں یہاں پر گمورا پیٹر کو بتاتی ہے کہ میرا پیٹر گرہ کو ختم کر دیا میرے ماتا پیٹر کو میرے سامنے ہی مار دیا اس کے بعد اس نے مجھے ٹریننگ دی تاکہ میں اس کے لیے ہدھی آرب بن کر کام کروں اور جب مجھے پتہ چلا کہ تینوس آرب کے لیے پورے گرہ کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے تو مجھ سے رہا نہیں گیا تینوس کے لیے جو میں نے غلط کام کیے تھے میں اس کا پریشت کرنا چاہتی ہوں اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ رانون تک آرب نہ پہنچے اس کے بعد یہ اس آدمی کے پاس جاتے ہیں جسے یہ آرب بیچنا چاہتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے در کلیکٹر یہ وہی آدمی ہوتا ہے جسے تھوڑ درک ورڈ میں ایس گارڈین نے ریلٹی شٹون ایدھر دیا تھا کیونکہ ایس گارڈ میں پہلے سے ایک شٹون تھا جس کا نام ٹیسو ریکٹ ہے اب کلیکٹر جب آرب کو دیکھتا ہے تب وہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ برہمانڈ بننے سے پہلے چھے سنگلیریٹی تھی جس کے بعد برہمانڈ میں ایک بسپورٹ ہوا جس میں چھے سنگلیریٹی چھے پتروں میں بدل گئے انہیں انفائنیٹی شٹون کہا جاتا ہے اسے صرف سکتی سالی لوگ ہی سمال سکتے ہیں یہ اتنے سکتی سالی ہوتے ہیں کہ اس کے ایک پرہار سے پورے گرہ کو ختم کیا جا سکتا ہے اور جو تم میرے پاس لائے ہو یہ بھی ایک انفائنیٹی شٹون ہے یہ سنیا کے بعد کلیکٹر کی ایک گلام گلامی سے اجادی کے لئے آرب کو پکڑ لیتی ہے اور جیسے ہی وہ پکڑتی ہے ایک بہنکر بسپورٹ ہوتا ہے جس سے پوری جگہ تباہ ہو جاتی ہے پر اب پیٹر ایک بار پھر سے اس آرب کو اسی بال کے اندر جس کے اندر اس نے اسے چھرایا تھا اس میں رکھ کر یہاں سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلنے لگتا ہے پر اب یہاں پر رانون اور نیبولا جو کی تھینوس کی سوتھلی بیٹی ہیں وہ بھی آ جاتی ہے وہ ان کا پیچھے کرتے ہیں اور ان کے فلائنگ آبجیکٹ پر حملہ کرتے ہیں نیبولا اس فلائنگ آبجیکٹ پر حملہ کرتی ہے اس کے اندر گمورا ہوتی ہے اس میں ایک بلاشٹ ہوتا ہے اس وجہ سے وہ اسپیس میں فز جاتی ہے یہاں پر رانون اور نیبولا اس آرب کو حاصل کر کے یہاں سے نکل جاتے ہیں پیٹر اب یانڈو کو اپنی انفارمیشن دیتا ہے کہ میں یہاں پر ہوں اگر تو مجھے پکڑنا چاہتے ہو تو آ جاؤ دراصل وہ گمورا کو بچانے کے لیے ایسا کرتا ہے کیونکہ جس فلائنگ آبجیکٹ میں وہ ہوتا ہے اس میں صرف ایک ہی انسان آ سکتا ہے اس کے بعد پیٹر اپنے فلائنگ آبجیکٹ سے نکل کر گمورا کے پاس جاتا ہے جو مرنے والی ہوتی ہے وہ اپنا اکسیجن ماسو سے لگا دیتا ہے اس سے اسے ہوس آ جاتا ہے اور اب اسے اکسیجن نہیں ملی تو وہ مر جائے گا پر تب ہی یہاں پر یانڈو اپنی سینیا کے ساتھ آ جاتا ہے اسے دھوکہ دیا تھا اسی لیے وہ اسے مارنا چاہتا ہے پیٹر اسے کہتا ہے اس وقت میں آپسی بحث چھوڑ کر رونان کا سامنا کرنا چاہیے اس کے فاس انفرنٹی سٹون ہے وہ اس سے کئی گرہوں کو ختم کر دے گا پر یانڈو کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا پر پیٹر جب اسے کہتا ہے کہ تم انفرنٹی سٹون سے بے سمار دولت کما سکتے ہو تب وہ مان جاتا ہے اور اب یہ سب کے سب رونان کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں ساتھ یہاں جنڈار واسیوں کو بتا دیتے ہیں کہ بہت جل رونان تم پر حملہ کرنے والا ہے وہی رونان کو دکھا جاتا ہے جس کے فاس انفرنٹی سٹون ہے پہلے اسے پتا نہیں تھا کہ یارو کے اندر انفرنٹی سٹون ہے اور اب اس کے سامنے تھینوس کی ایک پکچر بڑھتی ہے تھینوس اسے کہتا ہے انفرنٹی سٹون میرے پاس لے کر آؤ پر وہ ساف ساف منا کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے میں جنڈار واسیوں کو ماروں گا اس کے بعد میں تمہارا سکار کرنے آؤں گا رونان کے سامنے نیبولا ہے اسے تھینوس نے گود لیا تھا وہ کہتی ہے تم میرے پتا سے بگاوت کر رہے ہو رونان کہتا ہے تم چاہو تو اپنے پتا کے ساتھ جا سکتی ہو وہ کہتی ہے کہ نہیں تم دیکھو انہوں نے میرا کیا حال کیا ہے دراصل تھینوس نے اس کے اوپر بہت جلم کیے ہوتے ہیں اسی لئے وہ رونان سے کہتی ہے میں تمہارا ساتھ دوں گی اور اس کے بعد ہم تھینوس کو بھی ختم کر دیں گے اب یہ سب کے سب نوہ سمراج کو اور اس کی راجدانی جنڈار کو ختم کرنے کے لئے نکل پڑتے ہیں وہیں پیٹر اور اس کے سبی ساتھی جنڈار کے پوری آرمی رونان کے بہت بڑے سکی آگے کھاڑی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ان دونوں کے بچ میں ایک بہنکہ لڑائی ہوتی ہے دونوں کے جنگی جہاں ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں اسی بچ پیٹر اپنے ساتھیوں کے ساتھ رونان کے سکی اندر انٹر کر جاتے ہیں جہاں پر وہ رونان کے آدمیوں پر حملہ کر دیتے ہیں وہیں دوسری طرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ جنڈار کی جو آرمی ہوتی ہے وہ اپنے سبی فلائنگ اوبجیکٹ سے رونان کے بڑے سکی آگے دیوار بنا دیتی ہے جس سے اس کا سب بھید نہیں پاتا وہ ستھوڑے سے اس دیوار پر حملہ کرتے ہیں اور اس کے ایک ہی پرہار سے پوری دیوار تاس کے پتھے کی طرف بکھر جاتی ہے وہیں رونان کے سب کے دوسرے حصے میں گمورا اور نیبلہ جن دونوں کو تھینوس میں بودھ لیا تھا وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اسی لڑائی کے دوران نیبلہ نیچے گرنے والی ہوتی ہے تب گمورا اس کے پاس جاتی ہے وہ کہتی ہے تم میرا ہاتھ پکڑو اور اوپر آ جاؤ ہمیں رونان سے انفیٹری انشٹون حاصل کرنا ہوگا نہیں تو وہ کئی گرنوں کو تباہ کر دے گا پر نیبلہ اس کی بات نہیں سنتی اور وہ سب سے کھوچ جاتی ہے وہیں پیٹر کا وہ ساتھی جو ڈیل سے ان کے ساتھ بھاگ کر آیا تھا جس کے پورے پریوار کو رونان نے مار دیا تھا وہ رونان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے پر رونان بہت سکتی سالی ہے اسی لئے وہ اسے ایک ہاتھ سے اٹھا دیتا ہے پر اس سے پہلے وہ اسے مار دیتا راکٹ اپنا اسپیس سکت لے کر رونان کے سکت کے اندر بھج جاتا ہے اسے یہاں پر ایک بلاشٹ ہوتا ہے اب یہ پورا کا پورا سکت کریس ہونا شروع ہو جاتا ہے یہاں پر جو گروٹ ہے جو کی ایک پیڑ کی طرح ہے وہ اپنے سبھی ساتھیوں کے چاروں طرف ایک سرچہ کوج بنا لیتا ہے اور جب سکت نیچے گیتا ہے تو سب کی جان بچ جاتی ہے تو پیٹر، گمورا، ڈیکس اور راکٹ تو بچ جاتے ہیں پر بروٹ کو اپنی جان دینی پڑتی ہے اب سبھی جنڈار کی دھتی پر ہیں اور رونان بھی اسی دھتی پر قدم رکھتے ہیں اور وہ جنڈار واسیوں کو بلتے ہیں کہ اسی دھتی پر میرے پیتا اور دادا نے جب جنڈار واسیوں سے ید کیا تھا تو ان کی جان چلی گئی تھی اور اب جب میں یہاں پر سب کچھ ختم کر دوں گا تو ان کی آتما کو سانتی ملے گی اور اس کے بعد وہ اپنا ہتھوڑا اٹھا کر کچھ مند پڑنا سرو کر دیتا ہے اس سے پہلے کہ پورے جنڈار کو ختم کرتا یہاں پر پیٹر ڈانس اور گانا گانا سرو کر دیتا ہے اور جب رونان اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو تب وہ کہتا ہے میں تمہارا دھیان بٹا رہا ہوں اور اسی وقت ریک جس کے پورے پریوار کو رونان نے مارا تھا وہ اس کے ہیمر پر فائر کرتا ہے جس سے اس کا ہیمر ٹوڑ جاتا ہے اور اس کے اندر سے پاور اسٹون باہر نکلتا ہے پیٹر پاور اسٹون کو پکڑنے کے لئے جم کرتا ہے کیونکہ پیٹر نہیں چاہتا کہ رونان کے ہاتھ دوبارہ پاور اسٹون آئے وہ پاور اسٹون کو پکڑ لیتا ہے پر اس پر سریر جلنے لگتے ہیں کیونکہ کوئی بھی عام انسان انفینٹی اسٹون نہیں پکڑ سکتا اسے صرف سکتے سالی لوگ ہی قابو کر سکتے ہیں جیسے کی رونان اور اب پیٹر کی جان جانے والی ہوتی ہے پر ہاتھ رکھ دیتا ہے اور راکٹ بھی ڈریک کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے یعنی کی اب ان چاروں نے پاور اسٹون کی پاور کو باٹ لیا ہے انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اور جب یہ رونان دیکھتا ہے تو پوری طرح سے حیران رہ جاتا ہے وہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم انسان ہو تم مورٹل ہو تم بچ کیسے گئے پیٹر کہتا ہے کہ ہم وارڈین آب گیلیکسی ہیں اور اس کے بعد پیٹر کے ہاتھ سے پاور اسٹون کی ایک پاور چھنگاری کے روپ میں نکلتی ہے اور اسے رونان کو خاتمہ ہو جاتا ہے تب یہ گمورا اس بال کو پاور اسٹون پر رکھ دیتی ہے اس کے اندر وہ تھا اور ایک بار فٹ سے وہ پاور اسٹون اسی بال کے اندر چلا جاتا ہے اور یہ سب کے سب بچ جاتے ہیں اس کے بعد پیٹر اس بال کو جس کے اندر پاور اسٹون ہے اسے یونڈو کو دیتا ہے جیسا کہ اس نے وعدہ کیا تھا پر جب یونڈو اسے کھولتا ہے تو اس کے اندر ایک کھیلاؤنا ہے میں پیٹر کو دکھایا جاتا ہے جو پاور اسٹون کو نوہ سمراج کی آرمی کو دے دیتا ہے یہاں پر اسے بتایا جاتا ہے کہ تم پتھر کو اتنی دیرتر اپنے ہاتھ میں اس لیے پکڑ سکے کیونکہ تم صرف آدھے انسان ہو اور تمہاری مام تو انسان تھی پر تمہارے پتا نہیں وہ پراشن کال سے کوئی تھے جن کے بارے میں ہمیں کچھ جانکاری نہیں ہے اور ان چاروں کو افگارڈین آف گلیکسی کا نام دیا جاتا ہے اس کے بعد پیٹر اور اس کے ساتھیوں کو باہر لے جائے جاتا ہے جہاں پر یہ پیٹر کو اس کا ائرکرابٹ دکھاتے ہیں جو پہلے سے ہی ساندار بنا دیا گیا ہوتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہارے اوپر جتنے بھی کرمنل چارج تھے وہ سب کے سب ختم کر دیے گئے ہیں پر آج کے بعد تم کوئی بھی گیر کانونی کام نہیں کرو گے اس کے بعد یہ چاروں کے چاروں اپنی سپیس سٹھ میں بیٹھ جاتے ہیں اب یہاں پر راکیٹ روٹ کی جڑ کو ایک گملے میں لگا رکھا ہوتا ہے اور وہ ننے پودے کی روٹ میں جنو لے چکا ہوتا ہے اس کے بعد یہ یہاں سے نکل جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے دا کلیکٹر جس کے پاس ایک انفیلٹی سٹون ہے اور وہ اپنے ڈیشٹرائے ہوئے سب کے اندر اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر سمعبت ہو جاتی ہے آئی ہوپ کے ویڈو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تک لائک جہرور کرتے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہیں چلی چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہمارے اینوالی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے میں ملتا ہوں آپ سے نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی